بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکائلنڈ کلاس روم سکائلنڈ کلاس روم میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایرر ڈیٹیکشن کا اور یہ پارٹ 3 ہے پارٹ 1 پارٹ 2 ہم نے پچھلی کلاس روم میں پڑھے تھے اور بنائے تھے اس کے سنٹنسز ان میں ایررز دیکھی تھیں آج ہم آگے کنٹینیو کریں گے یہاں پر نمبر 1 پر ہے there were marks on the snow but it were unrecognizable اب یہاں پر ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی تھی ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ جب بھی ایرر ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو پہلے ان کی میننگ نکالیں جیسے ہی آپ ان کی میننگ نکالیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تقریباً 80% جو ایررز ہوتی ہیں وہ میننگ کے مطابق ہی کلیر ہو جاتی ہیں کہ کہاں پر کونسی ایرر ہے تو یہاں پر ہم اس کی اگر میننگ نکالیں تو there were marks وہاں پر نشان تھے on the snow کہاں پر تھے سنو پر اب یہاں پر دو were there were marks تو were یہاں پر بلکل بھی ٹھیک ہے صحیح لگا ہوا ہے یہاں پر جو verb کا ایگریمنٹ ہے وہ marks کے حساب سے یعنی pillar کے حساب سے were ہی آنا چاہیے تو words ٹھیک ہے اور on the snow سنو پر تھے برف پر تھے تو on بھی بلکل ٹھیک ہے but it were are unrecognizable اب پر وہ تھے کیا پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے چیکے اب یہاں پر it were اب یہاں پر یہ جو it ہے یہ problem کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ یہاں پر it جو استعمال کیا گیا ہے یہ singular ہے اور جبکہ اوپر ہم بات کر آئے ہیں marks کی کیونکہ it refer کس کو کر رہا ہے marks کو کر رہا ہے تو یہاں پر جو marks ہیں وہ singular نہیں pirular ہیں یعنی pirular subject کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اور یہاں پر جو it ہے وہ singular subject کو indicate کرتا ہے تو یہاں پر it کی جگہ پر they ہونا چاہیے ٹھیک ہے they were unrecognizable ٹھیک ہے تو subject verb agreement کا یہاں پر اس sentence میں issue ہے اس کے بعد number two پر آ جائیں جی number two پر کیا کہہ رہا ہے he lead me to the rear of the shop وہ مجھے لے کر گیا shop کی پچھلی طرف ٹھیک ہے نا rear means پچھلا here rear where more goods were stacked جہاں پر زیادہ اور بھی چیزیں پڑی ہوئی تھیں اب یہاں پر ہم اگر اس کی meaning کے مطابق دیکھیں تو یہ پورا sentence جو ہے وہ کس کا ہے past کا اب اگر یہ sentence past کا ہے تو یہاں پر verb بھی past کا ہونا چاہے اچھا sentence past کا کیسے ہے کیونکہ یہاں پر word استعمال ہو رہا ہے دیکھیں دوسرا sentence کا جو حصہ ہے اس میں word استعمال ہو رہا ہے تو یعنی past ہوا اور passive wise کا past ہے یہ بھی ٹھیک ہے پر تو اوپر جو sentence ہے he lead me تو یہاں پر جو lead ہے یہ present کا ہے اور نیچے جو sentence ہے وہ past کا ہے تو دوسرا sentence past کا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا پہلا جو حصہ ہے وہ past میں نہ ہو تو یہاں پر جو lead ہے یہ اس lead کو ہم change کریں lead میں ٹھیک ہے led led کریں گے کیا کریں گے led led ٹھیک ہے جی تو led کر کے آپ اس کو second form میں استعمال کریں گے he lead me to the rear of the shop وہ لے کر گیا مجھے shop کی دوسری چاند ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں نمبر 3 پر نمبر 3 پر کیا ہے the branch struck him hard جو branch تھی یعنی جو تہنی تھی وہ اس کو بہت زور سے لگی and lay him unconscious اور اس کو بہوش کر دیا اب یہاں پر the ہے the branch تو ایک specific branch کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم نے پڑھا ہے the article جو یہاں پر یہ the article ہے یہ بالکل صحیح آیا ہے the article اس branch کے بارے میں بات کر رہا جو specific تھی خاص branch تھی خاص تہنی تھی تو struck جو ہے work second form ہے یہ بھی ٹھیک ہے past second form آ سکتا ہے یہاں پر آنا بھی چاہیے and lay him unconscious اب یہاں پر ہے hard adjective ہے ٹھیک ہے بہت تیز سے لگی adverb کے طور پر hard استعمال کیا گیا یا adjective کے طور پر یہاں پر جو دوسرا حصہ ہے جو issue کر رہا ہے لے کیونکہ اوپر جو ہے سٹرک جو ہے سیکنڈ فارم استعمال کی گئی ہے اور لے جو ہے لے جو ہے لے 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 اس کی سپیلنگ کیا ہوگی لے 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 اس کے بعد ہے دوسرا حصہ آواز ہوا اس نے جو ہے درا دیا بچے کو اور اس کو رولا دیا اب یہاں پر ہے سڈن سڈن بھی چھیک ہے سڈن نوائز فرائٹن فرائٹن یعنی اس نے درایا فرائٹن سیکنڈ فارم استعمال کی گئی ہے اور سڈن نوائز جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے چھیک تو سڈن جو ہے وہ ایڈجیکٹیو کا طور پر استعمال کیا گیا ہے تو یہاں پر ایز ایڈجیکٹیو استعمال صحیح ہوا ہے ناؤن سے پہلے آ رہا ہے تو سڈن بھی ٹھیک ہے اور فرائٹن بھی ٹھیک ہے اینڈ اور کنجنکشن جو استعمال کیا گیا وہ بھی بلکل صحیح ہے ہے کوزیٹیو سینٹنس مرڈ کیا ہے جی کوزیٹیو سینٹنس کوزیٹیو سینٹنس آپ نے پڑے ہوں گے ایک گیٹ کا ہوتا ہے دوسرا میک کا ہوتا ہے جب آپ کسی دوسرے سے کسی دوسری کی وجہ سے کوئی ایکشن ہو کوئی کام ہو تو وہاں پر ہم اس کو کوزیٹیو نے اس کو رولایا تو یہاں پر جو رولانے کا کام ہے دوسری سورس کر رہی ہے جو کہ سڈن نوائز ہے تو یہاں پر میڈ اٹ گرائے ہوگا میک کے بعد میک جب ایز کوزیٹیو استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ دوسرا جو ورب دیں گے تو انفینیٹیو کیس میں نہیں جیسے یہاں پر آیا ہو ہے یہ انفینیٹیو کیس میں آیا ہو ہے جیسے آئی میک یو کرائے ہو سکتا ہے میں تمہیں رولاتا ہوں پر اگر ہم کہیں آئی میک یو کرائے تو یہ غلط ہو جائے کیونکہ یہاں پر میک جو ہے وہ ایز موڈل ورب اس ایز ایز اس موڈل ہوتا تب ہم دوسرا جو ورب ہے اس سے پہلے ہم لگاتے اور انفینیٹیو کیس کرتے اگر نہیں پتا تو سمجھ لیں پہلے آپ سمجھ لیں پہلے سا دونوں کے بارے میں بتایا پہلے آپ ان کو اچھے سے سیکھ لیں اچھا جو اس کے بعد آگے چلتے ہیں نمبر فائف پر نمبر فائف میں جو ڈاغ ہے اس نے اپنی پونچ ہلائی آگے پیچھے کی جب اس نے مجھے قریب آتے ہوئے دیکھا پہنچتے ہوئے دیکھا اب یہاں پر دیکھیں تو اوپر ویگ بھی ویگ بھی سیکن فارم ہی ہے یہ جو ویگ بھی بھی صحیح استعمال کیا گیا ہے اور اب ایشو جو یہاں پر ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایشو ہے کون سا ایشو ہے کہ آپ نے دو قسم کے پڑھ رہے ہیں اور ایک ایشو ہوتا ہے یہ والا دونوں میں فرق ہے جی بہت امپورٹن پوائنٹ ہے یہ جو ایشو یہ جو شو کرتا ہے جو کہ یہاں پر ہونا چاہیے یہ اور یہ جو اپوسٹروفی جو ہم لگا رہے ہیں یہ شو کرتا ہے اگر ایس تیل کریں گے تو یہ ہے تیل یہ ہے پونچ تو اس کی میننگ ہی گلگ جائے گی اور اس کو یہ اس حتمال جو کچھ نشانیاں تھیں نظر انداز کرنے کی وہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں رہ رہ تھا اب یہاں پر دیکھیں there was signs اب یہاں پر issue signs کا ہے signs کا تو issue نہیں ہے کیونکہ sign underline کیا ہوا was یعنی word تو یہاں پر اگر ہم of neglect باقی کوئی آشو اس میں دوسرا نہیں ہے بلکل صحیح استعمال کیا گیا after a few moment اب کچھ عرصے بعد یا کچھ لمحوں بعد the woman opened the window عورت نے window یا کھلی اور باہر دیکھا curiously مطلب کچھ جاننے کی وجہ سے کچھ جاننے کی بیتابی کی وجہ سے اس نے باہر دیکھا جھونڈ رہی تھی کچھ ہو اب یہاں پر after a few moment اب few جو ہے وہ singular نہیں ہے اب بھی وہ pillular ہے جب singular نہیں ہے تو یہاں پر moment استعمال کیا گیا ہے یہ تو singular ہے تو issue کیا پر یہاں پر کیا ہے moments ہونا چاہیے یہاں پر ہم کیا کرنا چاہیے moments after a few moments اب یہاں پر آپ یہ سوچ رہوں گے کہ آ آرہا تو singular کے لئے اسمال ہوتا ہے یہاں پر آ الگ سے نہیں آرہا a few ایک پورا word ہے ایک پورا phrase ہے اور اس کی میننگ ہوتی ہے تھوڑے اور تھوڑے جو ہے وہ کبھی بھی singular کے لئے تھوڑا ایک پہن دو ایک پہن کے لئے آپ ایسا ہی کر رہے نا ٹھیک ہے وہ تو یا تو آپ ایسا کیونکہ یہ آپ پتا ہے کہ پہن singular یا پیلولر ہوتے تھوڑا یا زیادہ نہیں ہوتے ہم اکثر اسے بولتے نا ہم کہتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے پہن دو ہم اسے نہیں کہتے تھوڑا پہن دو پہن تو پورا ہی آئے گا ایک ہی آئے گا singular ہے تو یہاں پر تھوڑے ایک concept ہے وہ singular کے لئے نہیں ٹھیک ہے وہ quantity show کرتا ہے collective میں یا پھر پیلولر میں تو یہاں پر جو collective نہیں ہے تو یہاں پر ہم movements کریں گے آفٹر a few movements تھوڑے لمحات بعد the woman opened the door باقی صحیح ہے یہ بھی work کی second form ہے لوگ بھی work کی opened بھی work بھی second form ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں number eight پر can you write an article to be include in the next issue of the magazine include کروازش کو شامل کر سکو اب یہاں پر can model verb ہے اور وہ اس کو سوال کر رہا ہے تو ٹھیک استعمال کر سکتا ہے model verb کے طور پر can you write verb کی بھی اور article article بھی صحیح ہے آرٹیکل کسی لکھنے والی چیز کو کہتے ٹھیک اب یہاں پر true be include آرٹیکل یہاں پر ہے ایک object ٹھیک ہے اور اس کا helping verb ہے to be verb ہے to be verb ہے to be اور یہاں پر جب ہمیں پڑھا ہے کہ object کہلے آیا اس کے بعد to be استعمال ہو رہا ہے اور verb کی پھر کون سے فارم آنا چاہیے third فارم تو یہاں پر include ہے یہاں of the magazine ٹھیک اب یہاں پر دوسرا issue یہ بھی ہے کہ یہاں پر issuance ہونا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ included ہنہا کہ ہمیں کوئی ایک error نکال لی ہے اگر ایک error ہے تو وہاں پر include ہی ہونی چاہیے پر اگر ہمیں multiple errors دیکھنی ہوتی ہیں تو next issuance طور پر بھی استعمال ہوتا ہے پر exact جو ہے وہ informel میں ہوتا ہے exact جو اس کا formal طریقہ issuance ہے ٹھیک تو یہاں پر ہوگا in the next issuance of the magazine تو دو یہاں پر miss issuance کی جو man ہے وہ included ہے اس کے بعد نمبر نائن پر آجائیں نمبر نائن میں کیا ہے نمبر نائن میں نے فیصلہ کیا جانے کا اور جاتے ہوئے میں نے ایک نوٹ لکھا جس میں لکھ دیا کہ میں جا چکا ہوں ٹھیک اب یہاں پر decided فیصلہ کیا جانے کا اب یہاں پر ہے میں نے اپنے کپڑے بھی پیگ کی ہے left اب یہاں پر سارے second form میں third form استعمال کیے گئے نا second form decided left آخر میں آرہا ہے i had gone اب یہاں پر decided جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے as a subject as a noun اور decided جب بھی subject کے طور پر آئے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ verb کی third form بھی noun کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے یہ decided as a noun آپ نے استعمال کیا ہے بلکل ٹھیک ہے پر decided word کے third form کو as a subject آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ ذہن میں رکھنی ہے بات یہ decided جو ہے یہ بالکل ایک noun یہاں پر استعمال کیا گیا ہے verb کے طور پر استعمال نہیں ہوا number one number two ہے کہ اگر ہم اس کو subject کا طور پر استعمال کر رہے ہیں تو کبھی بھی verb third form جو noun میں استعمال کی گئی ہو وہ as a subject استعمال نہیں ہوتی کہیں اور جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں مگر subject کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے تو یہاں پر subject کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں جرنڈ form ٹھیک ہے وہ noun کے طور پر استعمال ہوگی مگر جرنڈ کے طور پر ہے تو یہاں پر ہونا چاہیے deciding to leave ٹھیک این فیصلہ جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے اپنا سامان بند کیا کپڑے جو لپیٹے اور پیک کیے اور پھر میں نے ایک نوٹ چھوڑا کہ میں جا چکا ہوں صحیح ہے نا ایسے ہی بولیں گے یا ایسے تو نہیں بولیں گے کہ میں نے فیصلہ کیا جانے کا سامان پک پیک کیا اور پھر اس کے بعد یہ کیا تو وہ تھوڑا سا آکھورڈ بھی لگتا ہے اور لوجیکل پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ decided as a noun یہاں